ویوہلز اسلام علیکم ساجدہ مجیب کا سلام آج آپ کے ساتھ جو ریسیپی شیئر کر رہی ہوں وہ ہے چکن کا سالم چکن کا جو سالم بنائیں گے وہ فروزن چکن سے ہوگا اس میں ٹومیٹو یہ بھی فروزن ہوں گے آنین پیسٹ بھی یہ فروزن ہوگا فروزن اشیاء کے ساتھ میں بنا رہی ہوں چکن کا سالم آئیے دیکھتے ہیں کس طرح بنایا ہے ویوہلز میں بنا رہی ہوں چکن کا سادہ سالم میں نے یہاں پہ لیا ہے آئل ایٹھ ٹیبل سپون یہ فروزن آنین پیسٹ یعنی پیاس کا پیسٹ ایٹھ ٹیبل سپون یہ ہے میرے پاس ٹومیٹو پیسٹ یا پیورے یہ بھی میں نے لیا ہے اس کے بھی لے لیں گے تقریباً آٹھ ٹیبل سپون اس کے ساتھ ہی میں نے لیا ہے ٹو ففٹی گرام یہ چکن یہ بھی فریز کیا ہوا تھا ون ٹیبل سپون اترکلیسن پیسٹ ہلدھی پاودر کوارٹر ٹیبل سپون نمک ہسپے ضرورت ون ٹیبل سپون لال مرچ پاودر سابت یہ گرم مسالہ یہ تقریباً ون ٹیبل سپون ٹو ٹیبل سپون دھنیا پاودر یعنی کورینڈر پاودر سکس یہ پوٹیٹو ان کو منکات کے چھل کے رکھا ہے یہ چار ہری مرچیں اب سے پہلے میں ڈال رہی ہوں آئل اس کو تھوڑا سا گرم کریں گے اب میں ڈال دوں گی یہ آنین اب اس کو کلا ہوں گے ویلز یہ دیکھئے اس کو بھون رہی ہوں آدرک لہسن ڈال دوں گی اس کو بھی اس کے ساتھ بھون لیں گے آنچ کو تھوڑا میں نے میڈیم رکھا ہوا ہے آدرک لہسن کو اچھے سے بھون لیں گے اب یہ چکن ڈال دیں گے فریز کیا ہوا ہے اس کو دس میٹ کے لیے میں ہلکی آنچ پا رکھوں گی تاکہ یہ گوشت جو ہے یہ چکن کا جو ہے یہ تھوڑا سا نکل جائے ویلز یہ دیکھئے یہ چکن آہستہ آہستہ الگ ہو رہا ہے اس کی بھونائی کریں گے اب میں اس میں ڈال دوں گی یہ آلو آلو ڈال دیں گے اس کے ساتھ ہی میں ڈال دوں گی اس میں یہ پورے مسالے اور اس کے ساتھ ہی میں ڈال دوں گی یہ ٹومیٹو پیسٹ یہ ٹومیٹو پیسٹ ڈالا ہے میں نے یہ ڈال دیں گے اور اس کی یہاں پہ بھنائی کریں گے آج کو تھوڑا میں نے تیز کیا ہوا ہے یہ دیکھئے آج کو میں نے تھوڑا تیز کیا ہوا ہے اور یہ دیکھئے کتنا آسانی سے یہ فروزن ہم کیزیں بنا کر رہے ہیں تو کتنا جلدی اسالن بنتا ہے پوری کیزوں پا میں نے پیسٹ بنا کر رکھا تھا اور یہ چکن بھی اس کا کلر دیکھئے یہ بہت ہی جلدی بنے گا اب اس کی بھنائی کر رہے ہیں میں نے اس کی آج کو تیز رکھا ہے اب اس کی اچھی سے بھنائی کریں گے یہ دیکھئے جتنی اچھی بھنائی ہوگی اتنی اچھا یہ ساتھ اور اس میں یہ ہری مرچے ڈالیں گی سابت اس کو بھی اس کے ساتھ بھون لیتے ہیں اس کی بہت اچھی خوشبو آئے گی ہری مرچے سابت ڈالیں رکھ کررے ہیں پانی اس میں پانی ڈالیں گریری کے لیے میں نے ڈیرڈ کپ ڈالائے پانی اب اس کو مکس کریں گے اور اس کو میں ہلکی آنچ پہ پندرہ ملٹ کے لیے یہاں پہ رکھوں گی یہ دیکھئے اوائل پہ نکل آیا ہے چولہ بند کروں گی ویلز اب ڈش آؤٹ کریں گے یہ چکن کا سالن بلکل تیار ہے اگر آپ کو یہ ریسی پی پسند آئے تو لائک کریں سبسکرائب کریں ساجدہ مجیب کا اجازت اللہ حافظ